بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیا سٹوڈنٹس ورشل یونیورسٹی میں فائنل یور پروجیکٹ چوز کرنے کے لیے جو سبجیکٹ ہے وہ ہے سی ایس سکس ون نائن اس کے علاوہ کچھ لوگوں کا سی ایس فائیو ون نائن ہوتا ہے اور میتھ والوں کا بھی ہے لیکن میں صرف کمپیوٹر پر بات کروں گا آج ان لوگوں کے ایک لسٹ آئی ہے ون ففٹی پیجز کی اپ ڈیٹڈ اور اس میں ہم لوگوں نے دھونڈنا ہے آسان پروجیکٹ کون سے ہیں ان کی لسٹ بنانی ہے آپ لوگوں نے اور جب سیلیکشن اوپن ہوگی وہ دس سے پندرہ پروجیکٹ آپ نے لائن میں رکھنے ہیں اگر ان میں سے کوئی بھی سامنے آئے اس کو چوز کر لیا جائے آپ لوگوں کو کچھ سپروائزرز کا بھی بتاؤں گا اور پروجیکٹ کی سیلیکشن کی ڈیٹ جو اب تک ہے وہ ہے کل بیس یعنی سیچرڈے والے دن صبح نو بجے لیکن شاید 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 وہ چینج ہو جائے گی اور وہ یاد منڈے کو ہوگی یا نیکس فرائیڈے کو ہوگی کیونکہ آٹھ دن ہوتے ہیں پروجیکٹ کو چوز کرنے کے لیے لسٹ کو انیلائز کرنے کے لیے لیکن اس طفح کوئی بتا نہیں ہے کب کیا ہونے والا ہے لسٹ آ جائی ہے کل لاسٹ ڈیٹ ہے تو شاید کل ہی ہو جائے سیلیکشن تو تیار رہے ہیں اور بہت منیمم ٹائم ہوتا ہے آپ میری لاسٹ ڈیئر کی لائیو ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں اس میں سٹوڈنٹس کے بہت سارے سوال تھے ان کے جواب دیئے ہوئے ہیں اور آپ میری پوری پلیلیس دے سکتے ہیں جس میں سی اے سکس ون نائن کے ریلیٹڈ ویڈیوز ہیں سیلیکشن کیسے ہونی ہے کیسے کرنی ہے اور بھی اس طرح بہت ساری ہیلپنگ ویڈیوز ہیں اور آپ کو اس کا آئیڈیا ہو سکتا ہے ہم لوگ موو کر رہے ہیں کہ جو اس طرح کی لسٹ آئی ہے لسٹ آف نیو پروجیکٹس آف سپرنگ ٹونٹی ٹونٹی فور اس میں اگر آپ میرے فیورٹ سپروائزر پوچھیں گے تو فیضان تاہر غلام عباس صاحب اور ندہ تبسم یا نادیا تبسم اس طرح کی ہیں یا ڈاکٹر نادیا میرے فیورٹ جو ہیں جن کے میں نے پروجیکٹ کیے ہوئے ہیں اور اس طرح ایک محمد حسن صاحب بھی تھے ان کا بھی کی ہے لیکن میں ہر کسی کا پروجیکٹ نہیں کرتا کون سے پروجیکٹ آسان ہوتے ہیں اگر کسی کو یہ سمجھ آ جائے تو وہ ساری بات ساری کہانیوں سے سمجھ آ جائے گی نمبر ون ویب پروگرامنگ ہونی چاہیے کٹیگری اس کے بعد سیکنڈ نمبر پہ فنکشنل ریکوائرمنٹ کم سے کم ہونی چاہیے ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ آٹھ ریکوائرمنٹ والا پروجیکٹ چھوٹا ہی ہے اور لینگویج کون سے یوز ہو رہی ہے ایچ ٹی ایمل مائی ایسکیل پی ایچ پی اور زیم کا ایک سوففر ہے فرنٹ اینڈ بنانے کے لیے یہ یہ ساری لینگویجز ہی یوز کرنی چاہیے تب ہی آپ کو اچھے نمبر مل سکتے ہیں تب ہی آپ ان کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں اور یہ لینگویجز آپ جس جگہ پہ آپ جتنے لوگ پڑھ رہے ہیں یہ ایک دو مہینے میں سیکھنی چاہیے آپ کو لیکن یہ پہلے چھے مہینوں میں اس کی ضرورت نہیں پڑتی پہلے چار پانچ مہینوں میں اس کی ضرورت نہیں پڑتی آپ کو لاسٹ منت فائنل کے کلوزر جا کے اس کی ضرورت پڑتی ہے تب تک آپ کے پاس کافی ٹائم ہے ان کو سیکھنے کا نہیں تو پہلے سیکھنا چاہیے جو لاسٹ دو مہینے آپ نے ضائع کی ہیں اور اس پہ بات کریں گے یہ ایک پروجیکٹ آسان ہے پئی نمبر سکسٹی تھری کے اوپر یہ جو پروجیکٹ ہے ڈیجٹل الیکشن سسٹم چیئر پرسن سیلیکشن جو ہے جیسے الیکشن ہوتا ہے ویسے ہی کسی چیئر پرسن کو سیلیکٹ کرنا ہو تو سٹوڈنٹ جیسے یونیورسٹی میں کسی کو جی سیلیکٹ کرتے ہیں کہ یہ ہمارا جو ہے وہ چیئر پرسن ہے اس کے لئے ایک پروجیکٹ آ رہی ہے بہت ہی آسان ہونا چاہیے اس میں زیادہ لمبا چوڑا کچھ نہیں ہے اور اس کے سپروائزر پہ بھی نظر ڈالنی چاہیے ان کے بارے میں مجھے زیادہ تو نہیں پتا لیکن یہی ہے تو بیسک ریکوائرمنٹ اس کی ہیں اور لینگوڈجز یہ والی آسان ہیں اور یہ پروجیکٹ کافی آسان ہے اس کے بعد نیکسٹ کی طرف چلتے ہیں ای ڈی یو ہب ای ڈی یو ہب جو ہے اس میں بھی ابجیکٹیو ہیں فنکشنل ریکوائرمنٹ تھوڑی ہیں کورس منیمنٹ ہے ریسورس لیبریری ہے تھوڑا سا فورم بنانا ہے کلیبریٹیو پروجیکٹ اسیسمنٹ ٹول لٹل بٹ تھوڑا سا مشکل ہے تھوڑا سا مطلب سیونٹی فائی پرسنٹ آسان ہے تھوڑا سا مشکل ہے یہ جیسے یہ ٹیچر ہیں تو یہ ڈاکٹر بھی ہیں پی ایج ڈی ہیں ان کا پروجیکٹ تھوڑا مشکل بھی ہوگا لیکن یہ کافی کوپریٹیو ہیں ان کا میں نے ایک پروجیکٹ کیا ہوئے فور اوٹ اف فور آیا تھا تو جس سٹوڈنٹ کا میں نے کیا تھا وے بیک ٹو تھا ایٹین نائنٹین ای ریکروٹمنٹ سسٹم ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ تین یوزر بنیں گے کینڈیڈیٹ ریکروٹر اور ایڈمنٹ کینڈیڈیٹ کی بہت آٹھ ریکروٹر کی نو ہے تھوڑا سا لمبا پروجیکٹ ہے لیکن آسان ہے بننے والا ہے بنایا جا سکتا ہے تھوڑا لمبا پروجیکٹ ہے اب ملہ لینٹی ہوگا لیکن یہ ہے کہ یہ بن سکتا ہے اگر آپ کے سامنے آئے تو چوز کر لیں آسان ہے ای ویزا پروسسنگ جس میں ایڈمنٹ کی دس ریکروٹمنٹس ہیں اور ایچ چار کی ساتھ ہیں اپلائے کی ہیں چوز کرنا چاہیے اگین ڈاکٹر نیدہ انور ہے یہ آپ کو کرنا چاہیے یہ پروجیکٹ تھوڑا سا لینٹی ہے لمبا ہے لیکن مینیجیبل ہے بنایا جا سکتا ہے آسان ہے آگر مجھے موقع ملے تو میں لازمی کروں کیونکہ آم اس میں زیادہ ریکوائرمنٹ ایسی ہیں جو آسانی سے بنائی جا سکتی ہیں انڈسٹینڈیبل ہے پروجیکٹ اس میں کوئی بھاگنے والی چیز نہیں ہے لوجسٹکس فار فرگل فریٹس اس میں وہ فریٹ کے یا جیسے کچھ چیز ڈیلیوری کرنی ہے ہم لوگوں نے اس کے لیے ہے جیسے ٹی سی ایس ہے یا لسی ایس ہے تو اس کا اس طرح کا پروجیکٹ ہے اور منیمم ریکوائرمنٹ ہے چھے سات آٹھ نو بڑھتی جا رہی ہیں رپورٹ جنریشن ہے رپورٹ پرنٹنگ ہے سیم ہی چیز ہے انکم ٹریکنگ ہے آم اگر ہم بات کریں کہ جی پی ایچ پی مای ایسکل تو تب تو یہ بننا چاہیے آم ایس پی ڈارٹ نیٹ کو بھی یوز کیا جا سکتا ہے اوپن ہے اب سب کے لیے آم بارہ ریکوائرمنٹ ہے آسان ہے بنایا جا سکتا ہے انڈسٹینڈیبل ہے پہلے بھی کافی لوگوں نے بنایا ہوگا آم بات صرف یہی ہے کہ جیسے ٹی سی ایس کا یا آم ڈیلیوری سسٹم ہے اس کے ریلیٹڈ ہے کلچرل ٹرابرس ڈاٹ پی کے یعنی کوئی ٹرپ آرگنائزر ہے جیسے مری جانا ہے یا کسی جگہ پہ گل گت جانا ہے سکردو جانا ہے تو ٹرپ آرگنائزر کا ہم نے بنانا ہے اس میں آم یہ اس میں کوئی ملتب ڈیپ سینس کی چیزیں نہیں ہونے والی یہ پروجیکٹ آسانی سے بنے گا اس میں کوئی نئی چیز نہیں ہے صرف نام میں تھوڑا سا مشکل ہے اور لوگ کئی چھوڑ بھی دیں گے اس کو چوز بھی نہیں کریں گے کہ یار یہ پتہ نہیں کیا ہے اور دس ون اس کی اگر ریکوائرمنٹس کو دیکھا جائے تو یہ اس میں کوئی ٹیکنیکیلٹیز نہیں ہیں اس میں کوئی بڑا پروجیکٹ نہیں بننے والا چھوٹا ہے لو جی آن لائن فورڈ ڈیلیوری سسٹم جس کو یہ ملا وہ تو آسانی سے پار لگ جائے گا اس دفعہ میں نے کچھ اسی طرح کا بنایا ہے ایم سیٹر کسٹمر ڈیلیوری پرسن ریسٹورنٹ میرے والے میں تین چار ہیں میں نے سمارٹ ہوم میڈ فوڈ شاپ یہ والا پروجیکٹ اس طفعہ میں نے کیا تو یہ اسی سے ریلیٹڈ ہے میرے والے کی تھرٹی سکس ریکوائرمنٹس تھیں اور میں نے فورٹی تھاؤزنڈ چارج کیا اس کا بنایا ویسٹوڈیو ڈارڈ نیٹ میں ہے اور آسان ہے میں نے اس کو کورپ کیا ہے کوشش ہو کبھی آپ کو دکھاؤں میں اس میں لمبا ہے پروجیکٹ لیکن آسان ہے کیونکہ اس کے ریلیٹڈ ہیلپ بہت مل جاتی ہے کوئی الگ سے یعنی ہمیں نہیں ہے لینگویج تھوڑی سی سیکھنی پڑے گی ویسٹوڈیو ڈارڈ نیٹ فریم ورک سی شارپ چوز کریں گے یا جاوہ چوز کریں گے میں ہوتا تو میں سی شارپ کرتا جاوہ نہ کرتا نیکس ون آن لائن مارکیٹ پلیس فر یوز آٹو پارٹس آہ ان کے پاس کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے بائیر سیلر کی انفرمیشن ہے ایڈمن مینیج کرے گا آنکھیں بند کر کے سلیک کرنا چاہیے یہ پروجیکٹ اس میں ٹوٹل دس گیارہ ریکوارمنٹ ہے اور ساری آسان ہیں اور پارٹس کو ایڈ کرنا ہے کاش یہ پروجیکٹ میں چوز کر لوں مطلب ایسے پروجیکٹس ہیں جن پہ میری کاش نکل رہا ہے آن لائن پورٹل فر ٹریکنگ برت ڈیتھ ریشو آف پپولیشن آہ دس ون آہ لیٹل بٹ ٹریکی ملدہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہونے والا ہے لیکن آسان ہے اس میں کیونکہ ریکوارمنٹ ہی نہیں زیادہ ہوں گی تھوڑی سی ہوں گی اور وہ بھی ایڈ 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 ڈیلیٹ والی آسان ہے جی اس کو کرنا چاہیے اس پروجیکٹ کو میں نے جتنے بھی پچھلے پروجیکٹ ہے اس میں کسی ایک دو لمبے پروجیکٹ ہونے کی وجہ سے جس کی ریکوارمنٹ پندرہ بیس پہ ہے ان کو میں نے منع کی ہے باقی سارے میں نے کہا یہ بندہ جو ہے وہ پیٹ فائنڈر آہ جو ہے اس کا سپروائزر دیکھتے ہیں دیکھئے گا آہ کومل خاور آہ نہیں مجھے اس کا نہیں آئیڈیا میں چارہ تک کہ یہ سپروائزر کو دیکھ کے میں ہم اللہ چوز کر لوں گا ریکوارمنٹ بڑی منیمم ہے سائن اپ لاغن بنانا ہے یہ اس کا مین کام ہے اس کے بعد ہم اس کی انفرمیشن کو ایڈٹ وغیرہ کر سکتے ہیں سرچ انفرمیشن کرنی ہے کہ جی میں نے کوئی اے یا بریڈ کہ جی مجھے چھ ماہ کا یا مجھے بریڈ کوئی ایسی خاص ہے جس کو میں نے سرچ کرنا تو دو طرح کی سرچ اس نے لکھی ہوئی ہے سائز کلر انرجی لیول فرینڈلینس تو ہم دوگے اگر پیٹ فائنڈ اوٹ کرنا تو پیٹ کے لئے تھوڑا سا سرچنگ میں ٹرکی ہے ایڈروائز ایزی وان ملہ میں اس کو بھی سجیسٹ کروں گا یہ 63 پیج کے بعد 63 سے لے کے اب تک میں نے سارے پیجز کو کہا ہے کہ آپ کر لیں یہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ لگ رہا ہے اور میں اس کو بھی شروع سے نہ کر رہا ہوں پی ایچ پی بیس سپیڈ انیلسیس ٹول نہ کریں جی یہ والا پروجیکٹ مشکل لگ رہا ہے مجھے مشکل لگ رہا ہے میں نہیں کروں گا میں مطلب اس کو پڑھنا میں نہیں چاہا رہا سکل ہب آن لائن پلیٹ فارم فر سیلف پیسٹ شارٹ کورسز سکل ہب ہے جیسے ڈی جی ہب ہے اس پہ سٹوڈنٹ آن لائن کورسز کرتے ہیں تھوڑے سے جو اچھے بچے ہیں جو کام کر سکتے ہیں ان ریکوارمنٹ کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں تو یہ مشکل نہیں ہے یہ آپ بنا سکتے ہیں یہ والا پروجیکٹ وان پیجر ہے اور اس میں صرف سٹوڈنٹ نے ریجسٹر ہونا ہے کورس لیکٹ کرنا ہے اور ویڈیو لیکچر سننے ہے اور اسیسمنٹ بیرا ہوگی تو یہ مشکل نہیں ہے نیکسٹ ون ویڈیو ایسی او ٹول ٹائٹل سجیسٹ باہ مشین لرننگ آئیم نہ گوئنگ ویڈ اٹ میں نہیں کر رہا ہی یہ والا خاکان خاور والا پروجیکٹ میں نہیں سجیسٹ کر رہا یہ میری طرف سے کراس ہے پیج نمبر ایٹی فائف والا میں نہیں کر رہا میں جب نہیں پسند ویرچول اکیڈمی ایمپارومنٹ ایڈوکیشن آن لائن یہ اسی سے ریلیٹیڈ ہے جو پیچھے ہم نے سکل ہاب یا ایڈیو اس طرح کا پڑھا اس میں بات صرف یہ دیکھ لیں کہ سات ریکوائرمنٹ ہے آسان ہے بنانا چاہیے سی شارپ کی بھی آپ کو ازادی ہے آپ کو پی ایچ پی کی بھی ازادی ہے آپ کوئی بھی بنا سکتے ہیں لکیٹنگ این ڈیسٹنس آٹو موبائل یوزنگ جی پی ایس نہیں کرنا جی میں نہیں کر رہا میں نے منع کر دی ہے پی نمبر ایٹی نائن کو این انہاسمنٹ نہیں میں نے سلیکٹ کرنا جی میں اس کو بھی چھوڑ رہا ہوں اور نیلسیس فوڈ پرائیسز ان پاکستان نہیں کرنا جی مجھے اس میں ڈاؤٹ ہو رہا ہے اپینین نہیں جی میں آگے موو کر رہا ہوں پیجز دیکھتے جائیں ایسے پروجیکٹ چوز ہی نہ کریں جو آپ جن کو ہینڈل نہ کر سکیں اور میں بھی آپ کو بتاتا ہوں انٹیک ہاؤس انٹیک ہاؤس میں آپ اس پروجیکٹ کو کر سکتے ہیں یہ آسان ہے اور اس کے میں نے کیوں آسان کہہ دیا ہے فوراں سے یہ تو یہ ویب سائٹ بنانی ہے ویسٹر کسٹمر ایڈمن سیلر جیسے کوئی بندہ چیزیں خریدتا ہے گھار و گھرہ خریدتا ہے یہ اس طرح کا پروجیکٹ ہے میں آپ کو اس کی ایک ایک اگزیمپل بتا دیتا ہوں زمین ڈاٹ کام اس طرح کی ہے وہ ویب سائٹ پی نمبر میں دوبارہ بتا دوں ہنڈر پی جی ہم میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ بنا لینا چاہیے انٹیک ہاؤس یا کچھ بھی اس طرح کا یہ صحیح ہے بریٹش گرامر گارمنٹس بنا لینا چاہیے اگر اس کے اندر کوئی الگ سے الگ سے کوئی چیز نہیں آپ کو کہی we have studied 2019 or other than other above version تو آپ کو ایک تو بنا لینا چاہیے جی دس ہیں یہ پروجیکٹ کرنا چاہیے آپ کو یہ پروجیکٹ آسان ہے بریٹش گارمنٹس یہ آسان ہے اس میں اس نے کوئی خاص requirement اس میں کچھ سار سے پوچھنا پڑے گا اس پی ڈارٹ نیٹ کوئی ایم وی سی تو فریم ورک کا تھوڑا پوچھنا پڑے گا کالیج ایڈمیشن منیومنٹ سسٹم یہ صدا سے بنتا ہا رہا ہے کیمپس منیومنٹ سسٹم اس میں کوئی نئی چیز نہیں ہے یہ بنائیں آپ آسان الحق صاحب اچھے سپروائزر ہیں سننے میں آیا اور یہ آسان پروجیکٹ ہے اس کو لازمی ہٹ پہ رکھیں اس کی لسٹ بنائیں کہ میں نے کون سا چوز کرنا ہے دینامک پرسنل پورٹ فولیو جنریٹر اس میں آپ میں اس کو سید شروع سے اس میں کوئی انہوں نے یہ نہیں کہا ہوا کہ کیا کرنا ہے فیفٹی فیفٹی ہے اس پہ میں صحیح مطمئن نہیں ہوں تھوڑا سا کام لمبا لگ رہا ہے جنریٹر ہے مشکل لگ رہا ہے لرن آن لائن یہ سمپل ہونا چاہیے اٹس ایزی ون آنکھیں بند کر لیں اور لرن آن لائن والے پروجیکٹ کو کلک کر دیں اگر آ جائے اور یہ ہے میرے فیورٹ ٹیچر لازٹ ٹائم فیضان تاہر صاحب بہت ہی نائس بندے ہیں ان کے بارے میں میں نے جتنی طریفے سنی ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے جس بندے نے بھی کہا ہے کہ فیضان تاہر کے بارے میں انہوں نے اتنی جس بچے نے بھی وائبہ دیا ہے اس نے کہا ہے فیضان تاہر صاحب مطلب میں نے سرچی یہ کیا کہ فیضان تاہر صاحب کا پروجیکٹ کونس ہے تو فیضان تاہر صاحب کا پروجیکٹ مکان ملومات جو بھی ہو بھائی جی میں کرنا چاہوں گا کیوں کیونکہ کافی آسان بھی ہوتا ہے اور ٹیچر جب آگے سے آسان ہونا تو بندہ اس کے ساتھ بات چیت کر سکتا ہے جو آپ دیتا ہے یہ بندہ اور آپ کو بڑا ایزی رکھتا ہے دیورنگ وائبہ بھی آن لائن ڈے کیئر سسٹم سینٹر ہے ڈے کیئر میں ہم نے بچہ جمع کروانا ہے ریکوائرمنٹ بائیس تک پہنچ گئی ہیں جبران صاحب میری طرف سے سوری کیونکہ میں بائیس ریکوائرمنٹ والا پروجیکٹ نہیں چوز کرنا چاہ رہا تھوڑا لمبا ہو جاتا ہے بندے کے دماغ پر بیٹھ جاتا ہے آن لائن ہارڈ وڈ اینڈ کارپٹ سٹور ہے اس میں وہ ریکوائرمنٹ کو پہلے دیکھ لیتے ہیں داسی ہیں بنایا جا سکتا ہے یہ آسان ہے لینگویجز بھی کیونکہ آسان ہے یہ اس پی ڈارڈنٹ سی شارپ ہے بنانا چاہیے جی اس کو آن لائن موبائل شو روم ہے اگین آسان لگ رہے لیکن تھوڑا سا لمبا ہو گیا نہ آج نو 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 یہ ایک تو احمد لودی صاحب کا پروجیکٹ ہے دوسرا یہ پائیتن میں ہے تو آن لائن پیٹ بائنگ اور سیلنگ سٹور پیٹ بائنگ کرنا چاہیے پروجیکٹ اس کی ریزن ہے کہ یہ کوئی اس میں علاق سے کوئی بلاہ نہیں ہے اور یہ سارا ہوں جس کا پروجیکٹ میں نے اس طرح کیا تھا وہ سمارٹ ہوم میڈ لمبا ہے دیکھ لیں پروجیکٹ تھوڑا سا نا لمبا ہے لیکن سید حسن علی شاہ صاحب اچھے ہیں تھوڑے اروڈی ہیں موڈی ہیں چیزوں کو کھنگالتے ہیں کہ جی کیا چیز ہے ملو آپ کی پوچھ کچھ اچھی خاصی ہوگی لمبا پروجیکٹ ہے اسی طرح کا پروجیکٹ میں کر رہا ہوں لمبا تھوڑا سا ہے لیکن ٹیچر کو مطمن کر لیا تھا ہم نے آن لائن ٹیکس منیجمنٹ سسٹم ہے جی ٹیکس منیجمنٹ آسان ہے جی لینگویجی اتنی آسان دی ہیں آنکھ آٹھ ریکوائرمنٹ ہے اور یہ آسان پروجیکٹ ہے آن لائن ٹیکس منیجمنٹ سسٹم میں سمجھ رہا تھا تھوڑا ریسرچ ہب ہے ریسرچ ہب میں یوزر جو ہے وہ ڈسکشن فارم کلیبوریٹیو سوشن نیٹ ورکنگ ہے اگر پی ایچ پی میں ہے ایش ٹی ایمل میں ہے تو ہم کر سکتے ہیں کوئی نئی چیز نہ ہو اور لٹل بٹ تھوڑا سا مشکل لگ رہا ہے مجھے لیکن کیا جا سکتا ہے یہ میں چھوڑ رہا ہوں یہ پروجیکٹ یہ جو کومل سلیم والا ہے ایمبولنس بوکنگ سسٹم ایس مچ چیزیر ایٹ ریکوائرمنٹ ہے اسکویل پی ایچ پی ہے آسان ہے جی یہ بان ٹونٹی فائف پیج والا ان اونلین کار لون مینجمنٹ سسٹم یہ بھی آسان لگ رہا ہے لیکن صرف لینگویج دیکھ لیں پی ایچ پی بنایا جا سکتا ہے جی یہ بھی اگزیم ڈیٹ شیٹ سکیجولر جیسے آپ وی ایو میں ڈیٹ شیٹ بناتے ہیں اس طرح کا ہے اگر کرنا چاہے تو کر لیں ریکوائرمنٹ بڑی تھوڑی سی ہیں لیکن میں نہیں کروں گا آئی کیئر سینٹر ہے جی آئی کیئر سینٹر میں جس نے اپریشن ویارہ کروانا ہے یا کچھ اس طرح کا پوائنمنٹ سینٹر ہے کہہ رہا ہوں فل سٹیک جاب نہیں جی یہ آسان نہیں ہے اس کو میں چھوڑ رہا ہوں آن لائن کارگو مینیور سسٹم اگین دس وان ان سپروائزر کا غلام عباد صاحب کا پروجیکٹ میں نے دو کی ہیں لاس سے لاس طفح بھی اس سے لاس طفح بھی اور فور اوٹ او فور ہی آیا تھا اس ویری نائس پرسن اور ان کا پروجیکٹ کرنا چاہیے لاس ٹائم مجھے نہیں مل سکا ان کا پروجیکٹ کاش مل جاتا ڈیزاسٹر مینیور سسٹم تھا وہ مجھ سے چوز نہیں ہوا اسی لئے پھر وہ تھوڑے مشکل والے چوز کیے میں نے ایک فیضان طاہر والا ہوا تھا اور ایک سید حسن علی والا تھا حسن علی والا 36 ریکوائرمنٹ ہے 36 it's very tough one اور غلام عباد صاحب بڑے ہی نائس بندے ہیں ان کا میں نے دو پروجیکٹ کی ہیں اور اس طرح بھی جو کر رہے ہیں وہ بھی لکی بن نہیں ہے آن لائن ہوم بیکر یا کیک پرچیز سسٹم آسان پروجیکٹ ہے ریکوائرمنٹ تھوڑی سی ہیں کیک کے ریلیٹڈ ہیں اور لیکن اس میں انہوں نے کہہ دیا کہ پائیتھن یوز کرنی ہے سٹوڈنٹ کین یوز جنجا فلاسک اور بوت فریمورک نو ادھر فریمورک بھیل تو فلاسک اور جنجا کے علاوہ نہیں کر سکتے تو اس کے لئے پھر آپ کے لئے مشکل ہو جائے گی اور لینک تو ادھر وائز یہ آسان تھا مشکل ہو جائے گا آن لائن کچن ہے جی اس کے ریکوائرمنٹ دیکھتے ہیں زیمپ ہے بنا لیں گے جی بارہ ریکوائرمنٹ ہے بنا لینی چاہیے پی ایچ پی ایچ ٹی ایمل سی ایس 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 یہ یوز کرنی ہے بارہ ریکوائرمنٹس ہے ٹویلو ریکوائرمنٹس ہے ہو جانے چاہیے آپ سے کتنا مشکل نہیں ہے آن لائن ریسپونسیو ای کامس لینگویج کو دیکھتے ہیں ایدر ویس تھوڑا لمبا ہو گیا پروجیکٹ پی ایچ پی بوٹس ریپ ہے لیکن ساتھ میں انہوں نے فریم ورک بھی کہا ہو گیا تو فریم ورک والا پروجیکٹ کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے نہیں نہ چوز کریں سمارٹ بوکنگ سسٹم ہے بوکنگ سسٹم میں ریکوائرمنٹ بہت زیادہ ہیں تو ایم ناٹ کوئنگ ٹو سلیکٹ اس ون ویرچول قویسٹن بینک سسٹم جیسے وی یو کا قویسٹن بینک ہوتا ہے تھوڑا لمبا ہے لیکن انہوں نے ساتھ میں کچھ آپ کو ریکوائرمنٹ مشکل دے دی ہیں لینگویج سلیکٹ کرنے میں ٹاپک ٹاک آن لائن فورم آم ناٹ گوئنگ مجھے نہیں پساند آیا ویب بیس مینویٹ سسٹم یہ بھی تھوڑا ٹیکنیکل ہے تو آم ناٹ گوئنگ وید وان فورٹی فائی فیج تک کھر سکتے ہیں سکسٹی تھری میں سے لے کے اس کے علاوہ جو بچے انڈروائیڈ والا کرنا چاہ رہے ہیں اب میں ان کی طرف آ رہا ہوں انڈروائیڈ پروجیکٹ بنایا جا سکتے ہیں آرٹیفیشل انڈیلیجنس والے بھی بنایا جا سکتے ہیں لیکن تھوڑا مشکل ہے پائیتھن والے بھی بنایا جا سکتے ہیں لیکن اگر آپ سیکھیں گے پیج نمبر وان سے لے کے سکسٹی ٹو تک آپ کے پاس بس کافی ساری چیزیں ہیں انڈروائیڈ پروجیکٹ اگر کوئی آن لائن شاپ وغیرہ ہے وہ کر لیں آپ ادر وائز لاس ٹائم ایسا ہوا ہے کہ لوگوں نے مشکل والے چوز کی ہیں اور انہیں بیچ میں چھوڑنا پڑا آپ کانڈلی تھوڑے ہوش کے ناکھن لئے جئے گا اور ایسی فضول بغیر دیکھے گی بس سیلیکٹ کر لیں کوئی بنا دے گا ایسا کچھ نہیں ہونے والا کوئی نہیں بنائے گا اور جو بنا کے دے گا وہ دو نمبری کرے گا تو بچ کریں اور جو آسان ہے اسی کے پیچھے جائیں اور انڈروائیڈ آپ بھی جو بنانی ہے ریکوائرمنٹ کو دیکھا کریں لینگویج کو دیکھا کریں اور اے آئی اور مشین لرننگ اور پائیتن والے پروجیکٹ بنانے والے بہت کام ہیں انڈروائیڈ والا بن جائے گا لیکن کوشش کریں کہ جس میں کام ریکوائرمنٹ اور کام فنکشنیلٹیز ہوں آپ کے کوئی بھی کوششن ہو آپ مجھ سے پوچھ لیں اگر ٹائم ہوا تو میں ایک لائیو سیشن رکھوں گا اور لائیو سیشن جو ہے وہ اس میں ہم ایک پوری ایک دو گھنٹے کی ویڈیو ہوگی جس میں آپ کمنٹ کریں گے میں آپ کی آنسرز دوں گا اگر ڈیٹ ایکسٹینڈ ہو جاتی ہے اگر کالی پروجیکٹ سیلیک کرنا ہو پھر ٹائم ہوا میں آپ کو گروپ میں جو میرا بیٹس ایپ کا گروپ ہے اس کا لنک ڈسکرپشن میں ہوگا وہاں سے آپ لے لی جائے گا اور اس کے بعد آپ مجھ سے بات کر سکتے ہیں لیکن سیلیکشن آپ نے خود کرنی ہے پیڈ کے لیے میرے پاس تین چار لوگ ہیں جو بنائیں گے میں نہیں بناؤں گا میں صرف ایک بندے کا پروجیکٹ بناوتا ہوں ہمیشہ سمیسٹر میں بس وہ اسی کئی بنانا ہے میں نے وہ مجھ سے پیڈ کے لیے مجھ سے پیڈ کے لیے